کتابیں کرتی ہیں باتیں بیتے جمانوں کی دنیا کی انسانوں کی آج کی کل کی کتابیں کچھ کہنا چاہتی ہیں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہیں آج بہت ٹائم بات چمپک نندن چاچا چودری والی کومکس دیکھنے کو ملی انہیں دیکھنے کے لئے ہم جا رہے ہیں بی ایچ ایل ہری دوار کتاب میلے میں تو آئیے ہماری سب سے اچھی دوست کتابوں کو ہم کس روپ میں دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی کو کس روپ میں ملنے چاہیے جسے کہ ایل ہری دوار کتابوں کو بیٹے گی سب لوگوں میں بڑے گی اور ہم لوگ پستک پڑے گی تو پستک پڑھنے سے ہی سب میں ڈیپلپمنٹ ہوتا ہے اور ایک پستک ہمیں ہاں لے جائے گی ہمارا ہمارا بہت سے چینس کر سکتے ہیں ایک پستک پڑھنے چاہیے اور اوروں کو بھی انسپائر کرنے چاہیے بچے سوشل میڈیا میں جاتے ہیں بیٹر دن کی وہ بکس پڑھیں بیٹر دن کی بچوں کو بچوں کو پڑھنے کے پر تی بھی روچھی پڑھے گی اگر وہ چھوکی بچوں کو اپ لوگ تنپی کرتے ہیں بچوں کو پیج بھی پلٹتے ہیں تو انسپائی چیز جب تھی پڑھنے چیز سکتے ہیں ایک سرویات اچھی سرویات کی ہے یہ چاہیے بہت اچھا لگا جہاں پر آکے بہتی بڑھی آفت ہے تو آج ہم آئے ہیں حریدوار کتاب میلا میں تو کتابیں ہماری سب سے اچھی دوست ہوتے ہیں سب سے اچھے دوست سب سے اچھے مطروں ہوتے ہیں جو ہمارے سکھ دکھ ہر سمائے ہمارے ساتھ رہتے ہیں آج جو کی انٹرنیٹ موبائل فون کمپیوٹر آدھی کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے چھاتر ان تقنیقوں کو ادھیان کے لیے ایک اچھا وکلپ مانتے ہیں لیکن یہ تقنیقیں کتابوں کے مہتوں کو کبھی ختم نہیں کر سکتے جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی نئی جانکاریاں ملتی ہیں لیکن کئی انسلجی باتیں بھی ہوتی ہیں ان سوالوں کا جواب پانے کے لیے ہمیں اور ادھیان کرنا ہوتا ہے اس سے چھاتروں میں پڑھنے اور کھوجنے کی شمتہ بڑھتی ہے یہ ہمارے دماغ کا ایک اچھا ویایام ہے اور ہمارے دماغ کو تیج کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بھی ہے تو اسی کرم میں آج ہری دوار پستک میلا میں ہم لوگ آئے ہیں مجھے تو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور اس لئے میں یہاں پہ کتابیں لینے آئی ہوں اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ جتنا بھی ہو جتنا ہو سکے کتابوں کو پڑھنے کی حیبٹ ہونی چاہیے تو اسی کرم میں ہم لوگ کتابیں لینے یہاں پہ آئے ہیں بہت ساری کتابیں نوبل بہت ساری یہاں پہ ہیں کتابیں کتابیں ہمارے جیون کا ایک ایسا حصہ ہے جو کی ہمارے ویقتتو کا وکاس کرتا ہے چاہے آج ہم لوگ انٹرنیٹ میں کمپیوٹر میں فون میں جہاں بھی جو بھی چیز پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہم نے کہاں سے سیکھا اپنی پراتھمک سکشا کے مادھیم سے کہیں یا جیسے بھی کہیں وہ پڑھنا تو ہم نے کتابوں سے ہی سیکھا ہے ہمارے ویقتتو کا وکاس جو ہوا ہے جو پڑھنی کی شمتہ ہم میں جاگرت ہوئی ہے وہ کتابوں سے ہی ہوئی ہے تو آج کے اس انٹرنیٹ کے یگ میں اپنے بچوں میں جو موبائل وغیرے میں جو ریل سکرول کرتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہم نے ریل میں کیا دیکھا سو یوں ریل ہیں وہ سکرول کرتے ہیں اور سو دیکھنے کے بعد بھی انہیں ایک بھی یاد نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا دیکھا لیکن کتابوں کا گیان ایسا گیان ہے بچہ پڑھتا ہے اور اس کو پلٹتا ہے اس میں کھوجنے کی شمتہ ہوتی ہے کہ آگے اب کیا ہوگا وہ شمتہ کا جو وکاس ہوتا وہ کتابوں کے دوارہ ہوتا ہے تو اپنے بچوں میں کتابوں کو پڑھنے کا جو ہمارا مادھیم پرانا ہے وہ ابھی بھی ہم نے وکاس کی طرف رکھنا چاہیے اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی عادت بنا کے رکھنی چاہیے تو آج کا میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اپنے بچوں میں پڑھنے کے پرتی کتابوں کو پڑھنے کے پرتی رچی کو جیسے بھی ہو بنا کر رکھیں